بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امریکہ بہت بڑا گیم پلین کر رہا ہے ایک طرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ فوجی جنگ نہیں چاہتا امریکی کمانڈر کا احتراف لیکن دوسری طرف امریکہ کو جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے وہ ایران کے خلاف کاروائی کر دیتا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کا تیوان کو چائنہ میزیل حملے سے بچنے کے لیے پٹریات میزیل سسٹم ہڈوانس کرنے کا اعلان کر دیا یادرے کہ تیوان کے شہروں میں سسٹم تائینات ہو چکا ہے جاپان کو ایک سو پانچ ایف تھرٹی فائف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارک کو بھی نئے تھرٹی سیون اپاچی ہیلیکپٹر کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریں مہیا کر رہا ہے آخر امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ایک گیم پلین ہے یادرے کہ جاپان کو ایک سو پانچ ایف تھرٹی فائف تیاریں کیوں دے رہا ہے وہ اس لیے کہ جاپان کو تیار کیا جائے چائنہ کے خلاف چائنہ کے آگے پیچھے جتنی بھی چھوٹے ممالک ہیں امریکہ ان کی امداد کر رہا ہے ان کی معاشی لحاظ سے بھی امداد کر رہا ہے اور ان کو تمام تر اصلہ اور بارود دے رہا ہے تاں کہ ان کو تیار کیا جائے اور چائنہ کے خلاف کاروائی کی جائے امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چینی ٹکنالوجی اور پاکستان کی پاک آرمی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اور اسی وجہ سے جاپان کے ساتھ بھارت کو تمام تر اصلہ اور بارود پہنچا رہا ہے یہاں پر آپ نے سوچنا ہے کہ ایک تو امریکہ کا اصلہ اور بارود بک رہا ہے جس سے امریکہ کی معاشیت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اپنے دشمن یعنی کہ چینہ کو سیر لینڈ پر کرنے کے لیے تمام تر ممالک کو بھی تیار کر رہا ہے امریکہ نہیں چاہے گا کہ چینہ آنے والے دنوں میں دنیا کا دوسرا سپر پاور ملک بنے کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چینہ نے سب سے پہلے ہی کرونا ویرس پر قابو پایا اور اب دنیا کے تمام تر ممالک چینہ سے سرمیکاری کر رہے ہیں یاد رہے کہ امریکہ نے روس سے بھی یہی کہا کہ آپ چین کے خلاف کاروائی کریں لیکن روس بلکل سیر لینڈ پر ہو گیا اور روس نے صاف انکار کا دیا کیونکہ چینی صدر یعنی کہ شیدنگ پنگ نے پہلے ہی علام کر کے کہہ دیا ہے کہ جو بھی انڈیا کی مدد کرے گا وہ چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو جائے اس وجہ سے روس بلکل سیر لینڈ پر ہو چکا ہے امریکہ کا تیوان کو چینی میزائل حملے سے بچنے کے لیے پٹریارٹ میزائل سسم دینے کا علام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اگر چینہ کی طرف سے کوئی بھی میزائل تیوان پر چلایا جاتا ہے یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کروائی کی جاتی ہے تو یاد رہے کہ پٹریارٹ سسم اس کو وقت سے پہلے ہی ناکام بنا دے گا امریکہ تیوان کی مدد کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہی مفاد ہے پہرے دوستو آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا لیکن دوسری طرف ایران کو جیسے ہی موقع ملے گا ایران بھی جنرل قسم سلمانی کا بدلہ لے لے گا مزیر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دھبا دیں تاکہ نیو سر ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہماری باپ کو مل سکے یاد رہے کہ جاپان کے ساتھ بہت بڑی ڈیل امریکہ کی ہوئی ہے جاپان کو ایک سو پانچ ایف تھرٹی فائیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ کی یہ آج تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے یعنی کہ بائیس بلین سے بھی زیادہ کی یہ ڈیل ہو چکی ہے اور جل سے جل ایک سو پانچ ایف تھرٹی فائیف جاپان کے حوالے کر دیے جائیں گے امریکہ آخر اتنا اچھا ممالک تو ہے نہیں کہ وہ دوسرے ممالک کی مدد کریں امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ جتنے بھی خطے میں جنگ ہوگی جب جنگ ہوگی تو صرف دو ممالک کے علاوہ یعنی کہ چینہ اور پاکستان کے علاوہ تمام تر ممالک امریکہ سے ہی اسلہ اور بارود لیں گے جس سے امریکہ کی معاشیت دبل ہو جائے گی امریکہ اس وقت بھارت کو نئے تھرٹی فائیف ہیلیکپٹر دے رہا ہے جس میں اپاچی ہلیکپٹر کے ساتھ تمام تر جنگی جہاز بھی موجود ہیں یہ وہی امریکہ ہے جس نے سب سے پہلے بھارت کو منع کیا تھا کہ آپ روس سے کوئی بھی جنگی تیاریں نہ لیں کیونکہ اگر بھارت روس سے جنگی تیاریں لے لیتا تو امریکہ کا جو تمام تر اسلہ اور بارود بھارت نے لینا تھا وہ بھارت نے صاف انکار کر دینا تھا اور آج امریکہ نے موقع پر چوکہ لگات ہوئے تمام تر اپاچی ہلیکپٹر کے ساتھ جنگی تیاریں بھارت کو دینے کے لیے جا رہا ہے اس سے پہلے مائک پومیو بھی ایک بیان دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے تمام تر فوجی انڈیا کے اندر بھیج رہے ہیں جو انڈیا کی مدد کریں گے اور چین کے خلاف کاروائی کریں گے اگر امریکہ میں اتنی قابلیت اور حمد ہے تو وہ سامنے آ کر چین کا مقابلہ کریں لیکن امریکہ یہ تمام تر صورتحال جان بجھ کر پیدا کر رہا ہے تاکہ چینہ جل سے جل انڈیا کے خلاف کوئی کاروائی کریں امریکہ خود چاہتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان معاملات خراب ہوں کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ خود سیر لینڈ پر ہو کر چینہ کو سیر لینڈ پر کریں لیکن چینہ بھی صاف کہہ چکا ہے کہ اگر چینہ کے خلاف کوئی بھی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کا موت اور جواب دیا جائے گا پیارے دوستو یہاں پر چینہ کو پاکستان کی بہت زیادہ مدد طلب ہوگی پاکستان مدد دینے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے کیونکہ پاکستان اور چینہ سی پیک پر کام کر رہے ہیں اور گوارڈر کے ذریعے سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا استعمال کر کے اپنا تمام تر جتنا بھی مال ہے وہ دوسرے ممالک تک مہیا کرے گا یعنی کہ اب چین جو ہے وہ پاکستان کے پیروں کے نیچے آ چکا ہے چین کو اب پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا اگر کاروائی کرے گا تو انڈیا سب سے پہلے پاکستان کے خلاف کاروائی کرے گا کیونکہ انڈیا کا سب سے پہلا دشمن پاکستان ہے اور اس کے بعد چین ہے پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے ساتھ فوجی جنگ نہیں چاہتے اطلاع کے مطابق امریکہ کی دہشت گرد فوج کے سینئر کمانڈر کے سربراہ جنڈر میک کیزی نے احتراف کیا کہ ہماری پوری توجہ ایران کے ساتھ اقتصادی سفارسی جنگ پر مرکوز ہے اور ہم ایران سے فوجی جنگ نہیں چاہتے ہیں جنڈر میک کیزی نے لبنان کی لبی سی ٹی بی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی جنگ اقتصادی اور سفارسی جنگ ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایران سے فوجی جنگ نہیں کرنا چاہتا مغربی ایشیا میں دیشرگرد امریکی فوج کے کمانڈر میک کیزی نے علاقے میں امریکہ کے اقتصادی مفادات کی جانب اشارہ کر تو یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ایک مقصد اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے ملک پر حملے کو رکنا چاہتے ہیں امریکہ کی دیشرگرد فوج کے سینئر کمانڈر کے سربراہ نے ایراک و اگوانستان میں تعمیر و ترقی اور امن و استقام قائم کرنے میں ورشنگٹنگ کی ناکامی کے بارے میں کہا کہ علاقے میں ان دونوں حدف کے حصول کے لیے ممالک کا تعاون ضروری ہے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایران ہماری تمام تشریعہ کو تسلیم کر لیتا ہے تو ہم نے جو پبندی ایران پر لگائی ہوئی ہیں وہ ہم جل سے جل اٹھا لیں گے یاد رہے کہ امریکہ ایک دیشرگرد اور غدار ممالک ہے امریکہ پر یقین کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ امریکہ نے ایران کے اہم لیڈر جنرل قاسم سلمانی کو ڈرون حملے میں مار دیا تھا یاد رہے کہ اب وہی ڈرون ایڈیا کو دینے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ ایڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چینے سے رابطہ کر کے چار جسوسی ڈرون خریدنے کے لیے جا رہا ہے اس چیز کو مت نظر رکھ دئیے ایڈیا نے کہا کہ ہم امریکہ سے تین سو کروڑ کے وہ ڈرون خریدیں گے وہ ڈرون جو کی استعمال کر کے جنرل قاسم سلمانی کو ہلا کیا گیا تھا لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بھارتی میڈے نے ایک بات پوری دنیا سے چھپائی کہ یہ وہی ڈرون ہے جو اگوانیسان طالبان کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے لیکن یقین کریں ہر ڈرون کو اگوانیسان طالبان موقع سے پہلے ہی مار دیتا تھا جو ڈرون اگوانیسان طالبان کا مقابلہ نہیں کر پائے انہوں نے پاکستان کی بات آرمی کے ساتھ ساتھ چینی ٹکنالوجی کا کیا مقابلہ کرنا ہے اس لئے بھارتی میڈے جو بھی ہم نے شائع کر رہا ہے وہ صرف اور صرف مودی سرکار اور اپنی آرمی کو سپورٹ کرتو یہ کر رہا ہے یاد رہے کہ بھارتی میڈے نے وہی کرنا ہے جو مودی سرکار نے ان کو کہنا ہے اگر آپ اس پوری کہانی پر ایک نظر دھرائیں تو صورتیال بہت زیادہ مزے کی بان چکی ہے صاف نظر آرہا ہے کہ امریکہ سی لینڈ پر ہو کر تین سے چار ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے پیارے دوستو صاف نظر آرہا ہے کہ امریکہ کا ایک طرف تمام تر اسلحہ اور بارود بھی بک رہا ہے اور تمام تر چھوٹے ممالک کو بھی چین کے خلاف کھڑا کر رہا ہے اور انڈیا کے مدد کرتو یہ انڈیا کو چین کے خلاف جنگ پر اکسا رہا ہے جبکہ امریکہ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ انڈیا کبھی بھی چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا لیکن امریکہ کی ایک اور کوشش بھی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ تمام تر ممالک مل جائے اور چین کے خلاف کروائی کی جائے تو پھر چین کو سیلینڈ پر کیا جائے گا لیکن امریکہ کے صدر یعنی کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ پاکستان چین کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی پارک آرمی کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اب دیکھتے ہیں کہ دو سے چار دن کے اندر اندر جو اسلہ اور بارود امریکہ سے بھارت کو ملنے والا ہے کیا اس بارود کو چین کے خلاف استعمال کیا جائے گا اگر بھارج یہ غلطی کرے گا تو اس کا نتیجہ پہلے سے زیادہ بھارت کو بہت ہی نیگٹیو طریقے سے ملے گا کیونکہ پاکستان نے بھی بلتستان میں فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ ہباپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خل صاحب ڈھاک میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد ڈھاک میں ڈھاک میں اہم ڈھاکُڑھاک میں ملے گا